اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر وافی ایسے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت ہی مزے کی ہونے والی ہے سیب کا سرکہ اور اس کے فوائے تو آپ نے یقیناً سنے ہوں گے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جی آپ اس طریقے کا جو سیب کا سرکہ ہے وہ آپ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں تو سیب کا سرکہ گھر میں بنانا بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے ہاں لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم ضرور لگ جاتا ہے اس میں اور اوٹھینٹک اور اوریجنل اور اورگینک سرکہ جو ہے وہ گھر میں بلکل تیار ہو جاتا ہے کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کریں گے اور پورے کا پورا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی ٹاپک کی طرف جائیں جو لوگ نئے ہیں میرے چینل پر ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ آپ کو جو ہے وہ ویڈیوز بروقت ملتی رہیں تو فرینڈ چلتے ہیں ٹاپک کی طرف آپ کو میں بتاتا ہوں کہ سیب کا سرکہ آپ نے کس طریقے سے بنانا ہے آپ سب سے پہلے ایک کام کیجئے کہ آپ نے جو بھی سرکہ بنانا ہے سیب کا جتنا بھی بنانا ہے کوشش کریں کہ تھوڑے سے بنائیں ٹھیک ہے بہت زیادہ سرکہ آپ نے نہیں بنانا اگر چیز کوئی خراب بھی ہو جاتی ہے اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں طریقہ بتاؤں گا اس میں خراب کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے نہ آپ کا نقصان ہوگا لیکن پھر بھی آپ کوشش کریں کہ تھوڑے سے بنائیں اگر آپ کو اس کا ٹیسٹ پسند آ جاتا ہے تو پھر آپ اس کو بڑی کونٹیٹی زیادہ کونٹیٹی میں بھی بنا سکتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے میرے پاس اس طریقے کے سیب ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے اتنے سیب آپ نے تقریباً تین سیب آپ نے لے لینے ہیں ٹھیک ہے سیب لینے کے بعد آپ نے ان کو چھلکے سمیجھ جو ہے آدھے آدھے انچ کے پیس میں آپ نے کاٹ لینا ہے کاٹنے کے بعد اس طرح کے یہ جو داغ ہوں گے ٹھیک ہے یہ آپ نے نکال دینے ہیں ٹھیک ہے اور بیج بھی آپ نے اس کے نکال دینے ہیں ٹھیک ہے باقی سیب بلکل ٹھیک ہے صاف ہے تو اتنے سائز کے آپ نے جو ہے وہ تین سیب آپ نے لے لینے ہیں ان کو آپ نے ایک انچ کاٹ لینا ہے ٹھیک ہے اور تین سیب اگر ہم قوانٹیٹی میں کریں تو تقریباً آدھا کلو یا تین پاؤ بنتے ہیں ٹھیک ہے سات سو آٹھ سو گرام بنتے ہیں تو اس سات سو آٹھ سو گرام کو آپ سیپ کو چھوٹا چھوٹا کٹنے کے بعد آپ کیا کریں کہ اس میں تقریباً جو ہے تین گلاس آپ پانی لے لیں ٹھیک ہے تین گلاس آپ پانی لے لیں یا آپ آٹھ سو ایمل ٹھیک ہے آٹھ سو ایمل کتنا ہوتا ہے یہ بوتل آپ دیکھ رہے ہیں سیپ کے سرکے کی یہ آٹھ سو ایمل کی ہے ٹھیک ہے تو اتنا ہم صرف سرکہ بنائیں گے اور تین سیپ کے ساتھ بنائیں گے اور بہت ہی آسان ہے تو ریسپی جو ہے وہ میں آپ کو کمپلیٹ شیئر کرتا ہوں کہ آپ نے جب سیپ کو تین سیپ کو کٹ لیا اس کے بعد آپ نے اس میں آٹھ سو ایمل پانی ڈال لیا ٹھیک ہے تقریباً تین گلاس آپ نے پانی ڈال لیا یا آٹھ سو ایمل آپ نے جس طرح پانی ڈال لیا پانی ڈال لیں کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانی کو پہلے پکانا ہے چولے کے اوپر چولے کے اوپر آپ پکائیں گے جب پانی میں عبال آجے اس میں تین چمچ آپ نے چینی ڈال دینی ہے اب لوگ کہیں گے کہ چینی تو جو ہے وہ مطلب صحت کے لیے اچھی نہیں ہے ہم اپنی ہر ویڈیوز میں بتاتے ہیں تو چینی بیسیکلی آپ نے نہیں کھانی چینی جو ہے وہ ان بیکٹیریاز نے کھانی ہے جنہوں نے اس سرکے کو بنانا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو بیکٹیریاز ہوں گے وہ اس چینی کو کھائیں گے اور اپنا کام کریں گے اور اس سرکے کو بننے میں مدد دیں گے تو آپ نے جب پانی گرم کیا چولے پہ ٹھیک ہے اس میں تین چمچ آٹھ سو ایمل پانی تھا اس میں تین چمچ چینی ڈالی چینی ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں سیب ڈال دی ہے ٹھیک ہے سیب کو اب آپ کم از کم جو ہے وہ پانچ سے سات منٹ آپ پکائیں گے ٹھیک ہے بہت زیادہ پکانا نہیں ہے لیکن ہلکی آج پہ آپ سات آٹھ منٹ ان کو گرم کر لیں پکا لیں پکانے کے بعد آپ ایک شیشے کا مرتبان لیں آپ نے پلاسٹک کے جو کوئی بھی برطن استعمال نہیں کرنا ٹھیک ہے اور جب سیب کو آپ ہلائیں گے کاٹنے کے بعد جب آپ پکا رہے ہوں گے تو اس کو ہلائیں گے تو آپ نے اس کو لکڑی کے چمچ سے جو ہے وہ ہلانا ہے ٹھیک ہے تو لکڑی کے چمچ کے ساتھ ہلانا ہے کسی پلاسٹک کے ساتھ یا لوہ سٹیل کے ساتھ آپ نے نہیں اس کو ہلانا صرف لکڑی کے چمچ کے ساتھ ہلائیں گے ہلانے کے بعد آپ نے اس کو ڈال لینا ہے شیشے کے مرتبان میں ٹھیک ہے شیشے کا کوئی بھی برطن لے لیں پتھر کا لے لیں مٹی کا لے لیں اس میں آپ نے اس کو ڈال دینا ہے سارے لیکوڈ کو اس لیکوڈ میں کیا کچھ ہوگا پانی ہوگا چینی ہوگی اور اس میں آپ جو ہے وہ سیب ہوں گے آپ کے پکے ہوئے جو آپ نے ساتھ آٹھ منٹ پکائے ہیں اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اس میں ایک سے ڈیڑھ چمچ جو ہے ایک سے ڈیڑھ چمچ آپ اس میں سیب کا سرکہ پرانا بھی ڈال سکتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں خمیر لگانا ٹھیک ہے تو اگر آپ پرانا سیب کا سرکہ بھی اس میں ایک آدھا چمچ ڈال لیں اگر آپ کے پاس ہو تو وہ ڈال سکتے ہیں اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے آپ یہ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ سمپلی ییسٹ ملتی ہے خمیر جو آپ آٹھے میں میدے میں استعمال کرتے ہیں ہم وہ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ تقریباً آپ نے آدھا چمچ جو ہے وہ ییسٹ ڈال لینی ہے ایک لیٹر پانی میں ایک گرام کے حساب سے آپ نے ڈال لین ٹھیک ہے تو آپ ایک گرام اگر آپ نے آٹھ سو مل پانی لیا ہے تو آپ تقریباً ایک گرام اس میں ییسٹ ڈال لیں ٹھیک ہے وہ آدھے سے آدھا چمچ تقریباً بنتا ہے یا اگر آپ کے پاس میٹر ہے یا کوئی ویٹ سکیل ہے آپ اس سے اس کو میئر کر سکتے ہیں وہ آپ نے اس کو ڈال کے ہلا دینا ہے ہلانے کے بعد آپ نے ڈکن جو ہے مرتبان کا یا شیشے کے برطن کا یا مٹی کے برطن کا آپ نے اس کو کھلا چھوڑ دینا ہے کھلا چھوڑنے کے بعد آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ ململ کے کپڑے کے ساتھ اوپر سے ڈام دینا ہے ٹھیک ہے تاکہ اس میں مکھیاں وغیرہ نہ جائیں مچھر نہ جائیں اس میں اور اور ہوا جو ہے وہ اس میں کراس ہوتی رہے اب اس کا فائدہ یہ ہوگا جب ہوا کراس ہوتی رہے گی تو بیکٹیری اپنا کام کریں گے اور سرکے کو بننے میں مدد دیں گے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے چوبیس گھنٹے کے بعد اس کو ہلکا خلقا سا ہلا دینا ہے ایک دفعہ اس طرح پکڑ کے بوتل کو بوتل کا اس طرح ہلکا سا ہلا کے آپ نے رکھ دینا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سیب جو ہیں وہ اوپر اوپر جو ہوں گے نا ان کو فنگس لگنے کا خطرہ ہوگا تو آپ جب بھی کوشش کریں کہ بارہ گھنٹے بعد چودہ گھنٹے بعد چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ آپ نے یا دو دفعہ آپ نے لازمی اس کو ہلا دینا ہے تاکہ اس کے اوپر اللی فنگس ٹھیک ہے اس طرح کی چیزیں نہ لگیں تاکہ آپ کا جو سرکہ ہے وہ خراب نہ ہو پھر آپ نے اس کو کم از کم یہ طریقہ آپ نے ایک مہینہ کرنا ہے ٹھیک ہے ایک مہینہ آپ کا سرکہ اسی طریقے سے پڑھا رہے ایک مہینے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سیب ہوں گے اس میں سے جتنا بھی سرکہ ہوگا یہ سارے کا سارا ایکسٹریکٹ ہو کے نکل کے سارے کا سارا پانی میں مکس ہو جائے گا پانی کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اور سرکہ بننے کی نشانی یہ ہوگی کہ جو سیب ہیں جو آپ نے آدھی آدھے انچ کے کٹے ہوئے تھے پیس کیے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے وہ پانی کے نیچے بیٹھنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو ایک مہینے بعد آپ چیک کریں اس کے بعد آپ کسی بھی دکان سے پی ایچ پیپر لے کے آ سکتے ہیں آپ اس کی ایسی ڈیٹی کی کنسنٹنسی آپ اگر چیک کرنا چاہیں تو پی ایچ پیپر کے ساتھ تو وہ ایک اور دو کے درمیان ہے ٹھیک ہے یا دو یا تین کے درمیان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کا سرکہ بلکل ٹھیک ہے اگر آپ کا سرکہ ایک کے برابر ہے یا اس کا کلر ریڈ ہو جاتا ہے زیادہ ٹھیک ہے اگر اورنج یا مطلب گری ٹائپ یا اورنج یا جیسے یہ مٹی کے جیسے براؤن ٹائپ ہو جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا جو پیپر ہے پی ایچ پیپر جو ہے وہ اگر آپ کا ریڈ ہو جاتا ہے تو وہ مطلب اس میں زیادہ ایسیڈیٹی ہے تو آپ نے کیا کرنا اس کو تھوڑا عرصہ اور رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ تقریباً آٹھ داس دن اور پڑھا رہے گا تو اس کی ایسیڈیٹی کام ہو جائے گی اور شراب کا اور یہ سیپ کے سرکے کا جو ہے وہ طریقہ بالکل ملتا جلتا ہے اس میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم نے جو ڈکن کی جگہ اوپر کپڑا لگایا تھا اور اس کو آپ نے سوری رکھنا ہے اندیرے میں ٹھیک ہے روشنی میں نہیں رکھنا آپ نے کسی ایسی جگہ پر رکھنا ہے کسی کبر میں رکھ دیں بیٹھ کے نیچے رکھ دیں یا کسی اور جگہ پر آپ زمین میں بھی دبا سکتے ہیں اس کو لیکن اس میں روشنی نہ جائے ٹھیک ہے روشنی کیونکہ جائے گی تو بیکٹیریا جو ہیں وہ اپنا کام نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو آپ اس کو رکھ دیں گے ایک مہینے کے لیے ایک مہینے بعد جو ہے وہ آپ کا تیار ہو جائے گا اگر نہیں تیار ہوتا تو آٹھ دس دن آپ جب پی ایچ پیپر سے آپ چیک کریں گے تو آٹھ دس دن آپ اس کو اور رکھ لیجئے ٹھیک ہے اور رکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا گھر کا سرکہ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا جو استعمال کے لیے بالکل ریڈی اور ارگینک اور اچھا ہوگا بزار سے جو آپ لے کر آتے ہیں اس میں زیادہ سٹریک ایسیڈ ہوتا ہے وہ بیسیکلی سارے کا سارا تیزاب اور ایسیڈ ہوتا ہے وہ آپ کا سرکہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو کوشش کریں اپنے گھر میں آپ اپنا سرکہ ضرور بنائیں اور کومیٹس باکس میں ضرور بتائیں کہ اس کا کیسا ریزلٹ ہے اچھا مہینے کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ چھان لیجئے چھان کے آپ کسی بھی برتن میں ڈال لیں اس کو ڈالنا پھر آپ نے وہی شیشے کے کسی مرتبان میں آپ نے رکھ لیں اور اس کو آپ تقریباً چھ مہینے تک آپ استعمال کر سکتے اس میں کوئی ایشو نہیں ہو سکتا تھنڈی جگہ پہ رکھیں دوب سے بچائیں اس کو اور چھ مہینے تک آپ استعمال کر سکتے یہی سرکہ اگر آپ کا دو مہینے اور پڑا رہے دو سے تیسے مہینے پڑا رہے تو اس کا ٹیسٹ اور زیادہ بہتر ہو جائے گا اچھا اس کے ٹیسٹ میں تھوڑا سا فرق ہوگا جب آپ بنائیں گے اس کی وجہ یہ ہوگی کہ یہ بزار جو ہے وہ مطلب اس میں یا کیمیکلز وغیرہ ایڈ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا ٹیسٹ ہوگا اس کے ٹیسٹ کو ڈیویلپ کر سکتے ہیں چینی کی مقدار کم یہ زیادہ کرنے کے بعد اس میں یا اس کے بعد اس میں آپ نمک ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اپنے حساب سے اس کے ٹیسٹ کو ڈیویلپ کر سکتے ہیں لیکن ارگینک جو ہوگا اس کا ٹیسٹ مارکیٹ کے برینڈ سے بلکل مختلف ہوگا ٹھیک ہے تو اگر یہی چیزیں ہمیں ارگینک جو ہے مارکیٹ سے ہمیں چار سو یا پان سو رپے کی بوتل بھی اگر آٹھ سو کی ملے تو وہ بھی ہمیں بہتر ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ارگینک چیزیں مارکیٹ سے نہیں ملتی دعاوں میں یاد رکھیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ